ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا جب تک چینل پر دوستو یہ ہے پاکستان کی نیو جینکر فیجا اور ان کے ساتھ ہے اکبر بسیس اور یہ جو چرچہ کر رہے ہیں کاسمیر پہ کر رہے ہیں اور انڈیا کی آنے والی رنیتی پہ کر رہے ہیں دوستو آئے جانتے ہیں ان کے ویچار سے انڈیا یعنی بھارت کے لیے پاکستان کی کیا رنیتی ہونی چاہیے اور آنے والے وقت میں بھارت کیا کر سکتا ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے ایسے ہی پہلے تحریکی آزادی کو دبانے کے لیے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خودمختاری پر حملہ کر کے اپنا آخری ہتھیار بھی استعمال کر لیا لیکن اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے نہتے کشمیریوں کی آواز بند کرنے سے کاسر ہے بھارت مقبوضہ کشمیر کی آئینی حصیت پر حملہ کرنے کے بعد سے خود بھارت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مسائل سے دوچار ہو چکے ہیں بھارت کے اندر بھی 20 کروڑ مسلمانوں کو بھارت اپنے لیے مقبوضہ کشمیر جیسا دکھائی دے رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر یہ سب سے کڑا وقت ہے لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا حوصلہ آج بھی بیسے ہی بلند ہے لیسا موجود ہیں سیگمنٹ میں جنرل اٹائٹ نائم خالد لودی صاحب جن سے بات کروں گی اور بہت سے سوالات کے جواب تلاش کرنے کی گوشش کروں گی بہت شکر جنرل صاحب جوائن کرنے کے لیے سب کیا بھارت نے جو مسلمانوں کو مقبوضہ کشمیر میں اقلیت بنانے کا منصوبہ بنایا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے گا یہ الٹا بھار کے گلے پڑ جائے گا یہ کامیاب تو انشاءاللہ بالکل نہیں ہوگا لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ہم سے ایک ایکشن کا تقاضر کرتا ہے اور وہ ایکشن یہ ہے اور بڑا وہ لیجٹومیٹ ایکشن ہے جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ یہ کہ یو این کو ہم کہیں کہ وہ پوپلیشن سینسز کروائے آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی تاکہ نہ ہم ڈیموگریفک چینجز لاسکیں نہ وہ ڈیموگریفک چینجز لاسکیں میرا خیال ہے کہ دنیا اس کی تائید کرے گی کیونکہ یہ بڑا سائم آپ کا مطالبہ ہے ہم نے ابھی یہ کیا نہیں ہے تو صرف یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ خود بھارت پر کوئی دباؤ پڑے گا خود بھارت ناکام ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا جب آپ کی دشمنی ہے اور اس نے آپ کی شہرک پر پاؤں رکھا ہوا ہے اور آپ روز اس کو بلا کے تنبیہ کر دیتے ہیں کہ خبردار اگر آئندہ کیا آپ کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کو لگتا ہے یعنی ہماری خارج یا پالیسی میں کوئی آپ کو ویکنس کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے یعنی ہمارا ہومبر کمپلیٹ نہیں ہے ہم کل کا آواز نہیں اٹھا پا رہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں جو تو ہے ہماری دپلومیسی اس میں تو کل خاص کمزوری مجھے نظر نہیں آتی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں دنیا آپ بھی جانتی ہیں آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ کس بنیاد پر ایکشن لیتی ہے ان کے اپنے انٹریسٹ ہیں لیکن یہ صرف ڈپلومیسی کے سرکل میں گھومتے رہنے سے یہ کام بنے گا نہیں آپ کو ڈپلومیسی کے علاوہ پولٹیکس میں کام کرنا ہے آپ کو لاو فیر میں کام کرنا ہے آپ کو پروپوگنڈا میں کام کرنا ہے آپ کو دوسرے ملکوں میں اور جو طریقے ہوتے ہیں وہ اپنانے ہیں میڈیا میں کام کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو ملٹری فیلڈ میں کام کرنا ہے جس کا مطلب ضروری نہیں کہ حملہ کرنا ہے تو یہ بہت سارے ہم نے باقی فیلڈ چھوڑے ہوئے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شکایتیں کرنے کا وقت نہیں ہے رونے دھونے کا وقت نہیں ہے کہ جی دیکھو جی ہمارے بھائیوں کو مار پڑ رہی ہے وہ کہیں کہ بھائی تمہارے ہیں اور رو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ کار نہیں رہے تم نے کہا کیا اپنے بھائیوں کے لیے تو یہ بات ہے کہ اس میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے لاؤ فیر میں ہم یہ جو ان کے جنرلوں نے کہا ہے کہ وہاں کی بچیوں کو ریپ کرنا چاہیے وہ جو کوئی کسی آفسر نے کہا ہے ہم بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں اور ہم گرگت بلوچستان میں یہ کریں گے یہ ساری چیزیں ویڈیو پر آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کے پاس لے کر جائیں بتائیں کہ یہ کیا ہے اور دوسری طرف یہ ہے اور جنرل صاحب اپنی دیٹائی دیکھئے گھٹیا پن دیکھئے کہ یہ کھلے آم ایسی باتیں کرنے پر آتے ہیں جی اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ باتیں کرتے رہیں گے اور ہم ہماری بات دنیا سنے گی نہیں یا ہم سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے یہی تو مجھے حیرت ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیپلومیسی میں جیسے کوئی تیسا ہوتا ہے جنرل صاحب میں اس بات پہ حیران ہوں تو دنیا کے انٹرسٹ میں جائیں بھار میں پہلے آپ انسانیت کو دبچالیں پھر دیکھیں اپنے انٹرسٹ مفاد جی بس یہ بات جبھی آپ نے کیے بلکل درست کر رہی ہیں جہاں تک دنیا کے معاملات ہیں آپ کے سامنے جو کچھ سیریا میں ہوا ہے جو کچھ یمن میں ہوا ہے جو کچھ ہمانستان میں ہوا ہے جو عراق میں ہو رہا ہے جو لیبیا میں ہو رہا ہے ہم سب کو نظر آ رہا ہے تو اگر یہ دنیا چلتی انصاف کے حصولوں پر یا دنیا چلتی اخلاقیات پر یا دنیا چلتی انسانیت کے حصولوں پر تو یہ سب کچھ نہ ہو رہا تھا اسے پہلے جو بوسنیا کے ساتھ ہوئے ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوئے ہیں میں آرے سامنے ہیں تو بات یہ ہے میری بہن اور باقیوں کو بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں پر لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا کافی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے وہ کام بھی ضروری ہے وہ آپ نے کر لیا جتنا کرنا تھا وہ آ کے آپ کا مسئلہ حل نہیں کریں گے آپ نے ایک میدان ہموار کر لیا ہے ڈپلومیٹسی کا اب مسئلہ کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے مل کے خود حل کرنا ہے بلکہ آپ کو کچھ قسمتی ہے کہ چین بھی آپ کے ساتھ شامل ہے تو اب تو ادھر سے چین کا دباؤ ہے ادھر سے جو غریت پسند ہے وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں ادھر سے آپ کو کچھ کرنا چاہیے یہ بھی ایک بات ہے دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا دنیا کیوں علام نہیں ہوتی دنیا اس بات پر آتی کیوں نہیں آلدھو آپ کو پتا ہے کہ مختلف پلیٹ فاؤن پر انہوں نے اظہار تو کیا ہے کہ وہاں پر جنرل سائیڈ ہو سکتی ہے یہ سکتا ہے وہ تاری بات ہے دیکھیں جب دو ایٹمی پاورز ہوں ایک اگریسیو ہو اور دوسری دیفنسیو ہو تو دنیا کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھی دیفنسیو پاور تو ایکٹ کرے گی نہیں جب تک کہ اس کے پر فنس نہیں کیا جائے گا اور اس نے بھارت نے روز کی فائرنگ کر کے اور روز ایک عجیب قسم کا دباؤ ہمارے اصاب پر ڈالا ہوا ہے کہ ہماری لیڈرشیب بھار بھار کہتی رہتی ہے پس اب ہونے والا ہے کچھ فالس فلاغ ہونے والا ہے حالانکہ وہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے رافائل تیارے نہیں آجاتے پورا معاملہ وہ نہیں ہو جاتا جب تک وہ سو فیصد تیاری نہیں کر لیتے ہم بھی شاید اسی کا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی شاید اسی کا انتظار کریں لیکن جنرل صاحب انتظار کرتے کرتے کہ یہ بہت دیر نہ ہو جائے میرا خیال ہے کہ جو معلومات ہیں حکومت کے پاس اور جو معلومات ہیں انٹیلیئنس کے اداروں کے پاس وہ ہم مارے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں کس وقت کا تائین کرنا ہے کن حالات میں کیا کرنا ہے پاکستان پر الزام لگاتے جی آتک وادی یا دہشت گردوں کے حوالے سے میں نے اپنے پروگرام میں بہت بار کا آپ لوگ بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ یہ بات مانتے ہیں تمام ناظرین نے بات مانتے ہیں کہ یہ جو برحان وانی ہیں یہ انہوں کے روئیے سے ایسے نہ جانے کتنے برحان وانی وہاں پر جنم لیں گے اور خود یہ جو بھارتی فوج وہاں پر ظلم ڈھا رہی ہے اس کی وجہ سے زاری بات ہے بہت سے برحان وانی وہاں پر پیدا ہوتے رہیں گے کتنوں کو یہ شہید کریں گے کتنوں کو ماریں گے ان کے جذبے کو یہ پس نہیں کر سکتے ان کے حوصلے کو انکشہ نہیں لاسکتے اب یہ مقبوضہ کشمیر میں یہ مسلح تحریک ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید زور پکڑے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ذہنی طور پر تو میرا خیال ہے کہ سو فیصد کشمیری جو متنفر ہو چکے ہیں بھارت کے روئیے سے اب اس میں سے کتنے کامیاب ہوں گے اس میں اسکریت کی طرف جانے کے لیے اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ریڈرشپ کیا سوچتی ہے اور دنیا ان کی کس قسم کی بدل کرتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں جب انہوں نے سٹیٹس چینج کی ہے نا کشمیر کا تین سو ستر کو ایبرگیشن کے بعد اس وقت کے بعد یہ اکوپائیڈ ٹیلیٹری بن گئی ہے اب یہ پہلے دسپیوٹی ٹیلیٹری جی تو اکوپائیڈ ٹیلیٹری کی کنوٹیشن یہ ہے کہ وہ جو تیتیس سو چوبیس ہے میرا خیال ہے کرانداد جنرل اسیمبلی کی وہ یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مددہ بچار فرام کر کے بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک آپ سمجھیں خود بھارت نے غلطی کیا اور یہ جو متنفر ہوئے ہیں اکلیتیں صرف ایدر نہیں ہیں کشمیر میں پورے بھارت میں جب انہوں نے سٹیزن ایکٹ کیا اور جس کے ان کے وہ ڈالس کے ساتھ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور سکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ پورا بھارت اوبلنے کو ہے اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ میں مانتا ہوں کہ ایسی تحریکیں کامیاب تب ہوتی ہیں جب باہر سے ان کو کچھ سپورٹ ملتی ہے تو میرا خیال پاکستان کا یہ فرض این ہے کہ جو وہاں پر جو بھی تحریکیں ہیں جس میں اکلیتیں ہیں جو خاص کر مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس حکومت کو کتنے نمبر دیں گے پسلی حکومتوں سے اٹلیس آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ بہتر اقدامات کیے خاص طور پر مولانا فضل الرمان صاحب کا کردائی جب ہم یاد کر دے کہ شمیر کمیٹی کے چینلنشپ کے نام پہ کیا کچھ کرتے رہے پیسے مراد کیا کیا مجھے بتائیں نہیں میرا خیال بہت زیادہ فرق ہے یہ حکومت تو جو کچھ کر رہی ہے وہ کمپیربل نہیں ہے وہ تو بہت زیادہ جھک رہے تھے وہ تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے ان کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دو اور ایسی غلطی ہیں مان رہے تھے جو آپ نے کی بھی نہیں ہیں کہ وہ جو وہ ہم نے کیا تھا وہ جو ہم سے ہو گیا یہ غلطی ہوگی اور یہ لکیر ہے ہمیں ایک ہی لوگ ہیں ایسی باتیں وہ لوگ کر گئے جنہوں نے کرنی تھی میرا نہیں خیال کہ حکومت نے ایسی کوئی بات کیا ہے جس میں اس قسم کی ویکنس ہو جس میں آپ کا جو اچھ آپ نے بڑی اہم بات کی جانہ ساتھ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی بڑا لیڈر بات کرتا تو اس کی ایک فالنگ ہوتی ہے اور چاہے وہ فالنگ کام ہو زیادہ ہو لیکن ہوتی تو ہے تو لیڈرز کو جب بات کرنی ہوتی ہے جنرل سب آپ نے بڑے اچھے انداز میں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پھر ان لوگوں کو کیوں شک ہے اپنی کی ہوئی باتوں پر کہ انہوں نے جو باتیں کر دی پھر کس موں سے تنقید کر دیتے ہیں امران خان ساپے خاص ہو پر مغوزہ کشمیر کا ٹاپک کے حوالے سے دیکھیں میں چونکہ زیادہ بات کرتا ہوں پولٹیس کے اوپر اس لیے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کہوں گا کس موں سے بات کرتا ہے یہ عوام جج کریں اور عوام ہی بحث جا جائیں چلے چلے میں آپ سے آخری سوالیں جاننا چاہوں گی ٹھیک ہے پولٹیس ہیڈ کے ہم بات اسی ٹاپک پر کرتے مجھے آپ کا شکریہ دا کرنا ہے یہ جو آپ نے غلطی کی بات کی تھی بھارت ہی حکومت یہ محسوس کر چکی ہے کہ مغوزہ کشمیر کی خدمتاری پر حملہ کرنا ہے وہ بھارت کی ایک بڑی غلطی تھی میرا خیال ہے کہ شاید اب تک ان کو احساس نہ ہوا کیونکہ جو لوگ کرنے والے ہیں وہ ابھی تک they are just in the middle of everything اور وہ مختلف بہانے دیکھ رہے ہوں گے بھی پینڈیمک آ گیا یہ ہو گیا وہ اس لیے نہیں کر پائے لیکن آخر کار وہ پشتائیں گے کیونکہ انہوں نے ایسا قدم اٹھایا ہے جس میں there is no going back اور انہوں نے جتنا متنفر کر دیا کشمیریوں کو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ نہ کچھ کشمیری ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے ان کی حکومت میں مخلوط حکومت بنا لیتے تھے اب ان کو ایک زہدر بندہ نہیں ملے گا اس کام کے لیے اور وہ جو ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کریں ساہودارہ کام نہیں سکھیں گے لیکن میں نے شروع میں بات کی تھی میں دوبارہ اس پر